موت کا وقت معین اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا ایک استماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سُم مانتن تمتون لیکن تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي الصَّمَوَاتِ مَا فِي الْارُدُ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضاء کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ جو ملائک یا مقربین ہیں لیکن ذاتِ باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیتی یا بدی وما تاتیہم من آیت من آیات ربیہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے مگر یہ کہ یہ اس سے احراز ہی کرنے کے آبی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھی رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں ناظری کر رہے ہیں لیکن یہ احراز پر تلے ہوئے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ نَمَّا جَاؤُوا تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قَدْ قَذَّبُوا جو ہے اس کا اندازہ تھی جا کہ چونکہ یہ مقی بور کے آخری زمانے کے سورتے ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے وہ گویا کہ پوری طرح زد پر حچ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ نَمَّا جَاؤُوا دھنکی دیتے ہوئے محمد کو یارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پک گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالی دھونس جماتے ہیں تو اس کا جو استحضاء کرتے تھے اب انقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و عراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قصد ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے زیادہ غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اطمام حجت کی صورتیں ہیں انعام و عراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دولوں کو یقع کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروب بن گیا کیا تم نے چائروں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے حالات کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکر عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی اسی جدیرہ نمائے عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں قصے تمہیں معلوم ہیں قوم سموت کتنی بڑی قوم تھی جتنا دب دبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانے تراش کر محل بنائے تھے نہ تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وَأَرْسَلَّا سَمَا عَلَيْهِ مِدْرَارَا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلہ دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کی روئنگی نکلتی ہے وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ قَجْرِ مِنْ تَحْتِهِ اور ہم نے دریا بہا دیئے نہرے بہا دیئے ان کے دامن میں ان کے نیچے فَالَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِ تو ان کو بھی ہم نے ان کے بناہوں کے پاداش قانون بنل جائے گا وَأَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَلْنَ آخَرِينَ اور ہم نے اریک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِقْرِ تَعَصِرِ اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ دی جائے آیت نمبر ساتھ جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا برکزی مضمور ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی موجزہ ہمیں دکھائیے ایسا موجزہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکہ میں ابھی کوئی باو بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ لیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا بحل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقادہ زور پکڑتے 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 اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چاہے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی موجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارک تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے یہ رسالت کے مجدعی ہیں نبوت کے مجدعی ہیں موسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود دیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر چونے موجزہ دکھاتے ہیں تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مال دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موجزہ دکھانا جو بھی حق کا تعلیم ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجزہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدع اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کام پٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زید میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ آٹل ہے ہم نے نہیں دکھا لیا قدروں نے کہا دکھاؤ اگر تم ہو آگے اگر نبی ہو رسول ہو تم ہو جا جل دکھا لیا تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکز ہی مضمون سورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کرائیمس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم نے اتاڑ دی ان پر کوئی کتاب کیونکہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فرمسوہ اور وہ اسے چھو بھی لیں بے اہدیہم اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سَيْرُونَ وَبِی اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا موجدہ دکھا جائیں گے جو محلت ختم ہو جائے گی پھر فوراں آزاب آئے گا اس لئے ابھی ہماری رحمت کا تقاضی یہ ہے ہم انہیں محلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لئے ہم موجدہ نہیں دکھا رہے ہیں موجدہ دکھائیں گے محلت ختم ہو جائے گی ادافرنا جائے گا صدق اللہ العصیم